بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاو ایو کلاس کیسے ہیں آپ سب کلاس فور آج ہم پڑھنے لگے ہیں کمپیوٹر چیپٹر نمبر ایٹ انٹروڈکشن ٹو ایم ایس ور ٹوئنٹی ٹین کلاس آج ہم پڑھیں گے کہ ہمارے پاس ایم ایس ور ٹوئنٹی ٹین کیا ہے ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں اور اس کی کیا ورکنگ ہے ہم اسے کیوں اپنی لائف میں یوز کرتے ہیں ہم دیکھیں گے کہ ایم ایس ورڈ ایک ایسے کلیکشن آف فائلز ہے جو ہمیں اتنے زیادہ سوفٹرز دیتے ہیں جس میں ہم ایزی لی اپنے ٹیکس کو لکھ سکتے ہیں چینجنگ کر سکتے ہیں بول کر سکتے ہیں اس میں اپنی پکچرز ایٹ کر سکتے ہیں اور بھی جو ہمیں گیونڈ ریکوائیڈ ہے چیزیں ہم اس میں وہ چینجنگ ایزی لی کر سکتے ہیں ایم ایس ورڈ کی کچھ ہمارے پاس پیچرز گیون ہے جس کو ہم پڑھ لیتے ہیں کہ ایم ایس ورڈ کا سب سے بڑا اور اچھا فانکشن جو یہ ہے سب سے بڑا ایڈوانٹیجز یہ ہے کہ ہم اس میں اپنی کریکشن کر سکتے ہیں اپنے جو مسٹیک کر لی ہیں ہم اس کو ایزی لی ٹھیک کر سکتے ہیں ہم ایک لائن نہیں ہم پورا پیرا گراف لکھ سکتے ہیں ہم جس ورڈ کو چاہتے ہیں سٹائلش کر سکتے ہیں اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نمبر آف ورڈ دیکھ سکتے ہیں اس پکچر انسرٹ کر سکتے ہیں اور اپنے گیون اپنے جو ہاں ہمارے پاس جوکیونٹ اس کا پرنٹ آؤٹ ایزی لی لے سکتے ہیں ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے ایم ایس ورڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جاتے ہیں فولو کرتے ہیں کچھ سٹیپس کو جو کہ اس طرح سے ہے کہ سٹارٹ بٹن ڈیکسٹو پہ ہمیں دیا گیا ہے سلیکٹ کرتے ہیں آل فائلز آ جاتے ہیں پروگرامز آ جاتے ہیں اس میں سے ہم میکروسوفٹ آفیس کو کلک کر کے اپنی ایم ایس ورڈ ٹوینٹی ٹین اوپن کر لیتے ہیں کلاس ہمارے پاس کچھ اس کے ایم ایس ورڈ کے کچھ کمپوننٹس ہیں جس کو ہم دیکھیں گے ابھی ٹائٹل بار ہے ہمارے پاس کک ایکسس ٹول بار ہے ریبن ہے سکرول بار ہے رولرز ہیں اور سٹیٹس بار ہیں ان سب کو ملا کر ہمارے جو ہے وہ فرنٹ لائن پہ جو بنتی ہے سکرین دیکسٹو پہ جو ہمیں سب سے پہلے شو ہوتی ہے وہ بنتی ہے ہم دیکھیں کہ ٹائٹل بار میں کیا ہوتا ہے ٹائٹل بار ایک بھریک سی لائن ہے جو سب سے اوپر دی گئی ہے ہمیں بلو کلر کی لائن میں آپ پچر میں دیکھ سکتے ہیں ایزیلی اس میں تین آپشن ہمیں گیون ہوتے ہیں لازٹ میں لیپ سائٹ پہ منیمائز کر سکتے ہیں ہم میکسیمائز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم ہر پاس ری سٹور بٹن ہوتا ہے کروس بٹن گیون ہوتا ہے کوئیک اکسیس بار میں ہم کیا کر سکتے ہیں کوئیک اکسیس بار جو ہے ہمارے بلکل لیفٹ پہ دیا گیا ہوتا ہے ٹھیک ہے کلاس ہم ایزیلی اس کے اندر شورٹ ٹائم میں اپنے ڈاکیمنٹس کو سیف کر سکتے ہیں ایزیلی ٹیبز اور گروپز میں ہوتا ہے یہاں پہ ہر ٹیب اور گروپ کی الگ ہی ایک ورکنگ ہے ہر کا ایک اپنا الگ فنکشن ہے جو کہ ڈیفرنٹ ٹاست پر فارم کرتا ہے ہم اس میں ہوم ٹیب میں جا کر ایڈیٹنگ اور فارمیٹنگ ٹیکسٹ کو یوز کر سکتے ہیں سکرول بار میں آ جاتے ہیں سکرول بار کیا ہے آپ کو بتاہ سکرول مینز سکرولنگ کرنا یہ بارس کے چیزیں اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہوریزونٹل ہوتا ہے اور ایک ورٹیکل ہوتا ہے ہوریزونٹلی کا مطلب ہے کہ آپ ایزیلی لیفٹ ٹو رائٹ جا سکتے ہیں اپنی ڈاکیمنٹس کو لے کر اور ورٹیکلی کیا ہے آپ اپ ٹو ڈاون جا سکتے ہیں رولرز آ جاتے ہیں رولرز آپ کو نام سے پتہ چاہ رہا ہے رولر مینز رول سے نکلا ہے رولر کہتے ہیں آپ کے سکیل کو جس کے اوپر جو ہے آپ کے ورٹیکل ہوتا ہے وہ کس کے لئے ہوتا ہے ٹوپ ٹو بوٹم مارچن لائن کے لئے ہوتا ہے کلاس یہاں سے آپ نے اپنا کوئی ایکسس بار کو ایک دفعہ پڑھ لینا ہے ریبن کو پڑھ لینا ہے سکرول بار کو پڑھ لینا ہے اور رولر کو پڑھ لینا ہے آپ کو پکچر گیون ہے ایزیلی آپ کے کونسا پیر ہو جائیں گے آگے ہم دیکھنے لگے ہیں کہ سٹیٹس بار کیا ہوتا ہے سٹیٹس بار جو ہے وہ بتاتا ہے کہ پیج نمبر کونسا آپ کی ڈاکیمنٹ کا اپن ہے اور کتنے ٹوٹل آپ نے ڈاکیمنٹس میں پیجز یوز کر چکے ہیں آگے ہم دیکھیں گے ہاں تو کریٹ ای نیو ڈاکیمنٹ ہم اگر اپنے ورڈ میں ایمیس ورڈ میں نیو ڈاکیمنٹ اپن کرنا جاتے ہیں تو کس طرح ایک بن جائے گا فارمیٹنگ ٹیکس کس طرح س ہم یوز کرتے ہیں اس کا کیا مقصد ہے فارمیٹنگ ٹیکس کا مطلب ہے کہ فون سائز ٹائل اور اس کا کلر کو آپ نے چینج کرنا ہے اور آپ ایزی لی اپنی ڈاکیمنٹس کو ڈیفرنٹ فون سائز کو یوز کرتے ہوئے اپنے ڈاکیمنٹ کے اندے چینجنگ کر سکتے ہیں جی کلاس اب ہم پڑھنے لگے ہیں ہاو ٹو سیلیکٹ تا ٹیکس ہمارے پاس آپ کو بتائیں ٹیکس کو سیلیکٹ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کے اوپر لائن لے کر آ جانی ہے یہ مینز کہ سیلیکٹیڈ ایری آپ کو شو ہونے لگ جائے گا جب آپ اس پر کلک کریں گے اب ہمارے پاس کلک کرنے کے ساری اس کو سیلیکٹ کرنے کے سیلیکٹیڈ ایک ہے یوزنگ ماؤس ایک ہے یوزنگ کی بوڈ کی بوڈ کی بوڈ کے سری بھی ہم کر سکتے ہیں ماؤس کے زیرے بھی کر سکتے ہیں ماؤس کے زیرے جو کر سکتے ہیں وہ اس طرح سے ہے کہ سیلیکٹ سنگل ورڈ آپ نے ورڈ کو سلیکٹ کر لیا اس کے اوپر ڈبل کلک کریں گے تو آپ کے پاس چیز سیلیکٹ ہو جائے گی اسی طرح آپ پیراگراف کو چاہتے ہیں تو آپ پیراگراف کو کر کے ایک دفعہ کلک اور اپنے ماؤس کو اپنے ہولڈ کیے رکھنا اس کو پکڑی رکھنا اس کو ڈریک کرنا جہاں تک آپ کرنا چاہتے ہیں پیراگراف کو سیلیکٹ وہاں پہ لاکر لائٹر پہ چھوڑ کرنا ہے ساتھ ہی آپ نے رائٹ ایرو پریس کر کے اس کو اتنے پورشن کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے آپ دیکھیں دی سیلیکشن دی سیلیکشن جو آپ نے سیلیکٹ کیا اپنا ڈیٹا اس کو کس طرح سے آپ نے سیلیکٹ کیا ہوا آپ نے ماؤس کے سیلیکٹ جی کلاس تو یہ ہمارا سب سے انٹرسٹنگ پیج جس میں ہم سیکھیں گے کس طرح سے ہم اپنے جو اپنا ٹیکس لکھ چکے اس کو کس طرح سے بول کر سکتے ہیں اس کو ٹیلک کس تر سکتے 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 ہیں آپ کے پاس یہ تین وں چیزیں ہیں یہ فون ٹیکس کو سیلیکٹ کرنا ہے ہوم ٹیپ پہ جانا ہے فون گروپ میں آپ کے پاس بی آجے گا آپ کو پریس کرنا ہے ایک بلوگ میں آئے گا تو آپ کے پاس کس تیکس بولڈ ہو جیگا اس طرح آئی کو آپ نیچے سکتے سکتے ٹیلک ہو جیگا آپ کو پریس نو آپ ضرور پڑھئے گا اس میں آپ کو کچھ نیو چیزیں سیکھنے کو ملیں گی ctrl plus b letter b آپ کھریں گے کیبورڈ سے تو کیا ہو جیگا ٹیکس ہمارا selected text board ہو جیگا ctrl plus u کریں گے letter تو ہمارے پاس کیا ہو جیگا وہ تیکس جو ہے وہ انڈرلائن ہو جائے گا اور آئی کو پریس کریں گے تو کیا ہوگا italic ہو جائے گا اب ہم نے دیکھنا ہے کہ how to save our document کو ہم نے کیسی طرح سے سیف کرنا ہے جو کہ ہم نے this is my first text میں نے یہ لکھا ہے میں اس کو کسی طرح سے سیف کرنا چاہتی ہوں سب سے پہلے میں جا ہوں گے سورٹ کے save کا button پریس کروں گی اس کے بعد ایک new window میں پاس آجے گی اس میں سے میں نے جو file میں نے save کرنی ہے اس کا name write کروں گی اور اس نام سے لکھوں گی جو مجھے easily find out ہو جائے اور last پر جا کے میں اس کو click on کر دوں گی means to save کر دوں گی اس کو اوکے class مجھے